گوڈ مارننگ السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے پلانٹس و ڈیلی لائف اور آج ایک عجیب سی خبر ہے بلکہ بری خبر ہے اور وہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹیکنیکل باتیں ہمیں بتاتے ہیں ایک بہت اچھے سے یوٹیوبر ہے بہت سینئر ساہر بھائی ان کی کل ویڈیو میں نے دیکھی تو ان کے موں سے میں نے سنا کہ پاکستان میں یوٹیوب بین ہونے جا رہا ہے تو ڈیفنیٹلی بہت دھچکا لگا اور بہت پریشانی ہوئی کیونکہ بہت سارے لوگوں کا رسک چھڑا ہے یوٹیوب سے اور بہت محنت کر رہے ہیں سب لوگ اور جو نیو یوٹیوبرز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں بہت محنت کر رہے ہیں وہ لوگ کامیابی کے لیے اور جیسے ہی یہ خبر سننے کو ملی تو ظاہر ہے کہ افسوس تو بنتا ہی ہے تو جی انہوں نے بتایا ہے کہ فیلحال یہ تجویز پیش کر دی گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے جو بھی جتنے بھی پلاتفورمز ہیں وہ سب بین کر دیے جائیں پاکستان میں جیسے کہ ٹک ٹاک بھی بند ہو گیا ہے اور وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں آئے ہیں ہم یہاں پر ارننگ کے لیے پیسے کمانا چاہتے ہیں ہم لوگ تو ہم صرف محنت پر اپنے کام پر فوکس کریں بجائے اس کے کہ ہم سیاست پر باتیں کریں یوٹیوب پر آکے ہم اپنی پسند نا پسند اپنی رائے دینے جو بیٹ سے آتے ہیں تو بیسیکلی لڑائی تو یا پرابلم تو اصل میں انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جو بحث بازی کرتے ہیں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں یوٹیوب پر آکے تو ان کی وجہ سے باقی سب کو بھی سزا شاید ملنے والی ہے کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے سنا یہی ہے کہ شاید بین ہو جائے یوٹیوب بند ہو جائے تو بہت غلط ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیونکہ ہر کوئی ایوپین سے کنیکٹ نہیں کر سکتا ہر کسی کی رسائی شاید نہ ہو اور دیکھیں جی ڈالرز آ رہے ہیں بہت سارے لوگ کما رہے ہیں پاکستان میں ڈالرز آ رہے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے اور اگر یوٹیوب بند ہو جائے گا تو وہ لوگ جو کہ واقعے میں محنت کر رہے ہیں اور اپنے کام کو لے کر سیریس ہیں اور اپنے فیاملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ خواتین جو کچھ اور نہیں کر سکتی بٹ اپنے گھر میں رہ کر وہ یہ کام کر رہی ہیں اور پیسے کما رہی ہیں تو ان کے لئے تو بہت غلط ہو جائے گا کہ اگر یوٹیوب بند ہو جائے تو تو بہرحال جی دعا کریں کہ یہ خبر غلط ہو ایسا نہ ہو اور ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ سب کامیاب ہوں اور سب کی ارننگ ہو اور ایسا بلکل بھی نہ ہونے پائے کہ یوٹیوب بند ہو جائے اصل میں بہت سارے لوگ جس طرح ٹک ٹاک پر آ کر فضول ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کوئی سر کوئی پیر نہیں ہوتا اسی طرح یوٹیوب پر بھی اب شروع ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ فضولیات کی طرف جا رہے ہیں کوئی کام کی ویڈیو نہیں ہے کچھ سر پیر نہیں ہے کچھ سکھا نہیں رہے کچھ سمجھا نہیں رہے کچھ بتا نہیں رہے تو یہ غلط ہے